لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے اس زمن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے ملنے آئے تو اس میں بازے ایک تفاصیل تو میں نے آپ کے سامنے پچھلے درس میں پیش کی کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کے زمن میں لیکن بہت ساری اور تفصیلات اس زمن میں آتی ہیں اسحاق علیہ السلام کی زندگی میں آگے بڑھنے سے قبل میں ان واقعات کو یہاں چھوٹے چھوٹے دروس میں آپ کے سامنے جمع کرنا چاہتا ہوں سوال یہ بیدہ ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو فرشتے آئے آیا ان کی تعداد کے بارے میں ہمیں کچھ پتا ہے یا نہیں اس زمن میں ایک قول تو سب کے ہاں سالجہ ہے کہ وہ دو سے زیادہ تھے کیونکہ جو الفاظ آیات میں آئے ہیں ان کا اطلاق نہ واحد پر ہوتا ہے نہ تصنیہ پر ہوتا ہے عربی زبان میں تصنیہ دو کے لیے استعمال ہوتا ہے اور واحد ایک کے لیے استعمال ہوتا ہے تو وہ تھے دو سے زیادہ لیکن دو سے زیادہ کتنے تھے تو بعض نے کہا تین بعض نے کہا چار بعض نے کہا چھے اور بعض نے بارہ تک کی تعداد جو ہے بتائی ہے مگر کسی صحیح حدیث میں ان کی تعداد ذکر نہیں کی گئی اچھا بعض مفسرین جو ہے انہوں نے زمن میں یہ رائے قائم کی ہے جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس کا قول پہلے پیش کرتا ہوں حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت سعید بن جبیر نے کہا کہ وہ تین تھے اور وہ یہ تھے کہ وہ حضرت جبرائیل حضرت میکائل اور حضرت اسرافیل تھے اور مقاتل نے کہا کہ یہ حضرت جبرائیل حضرت میکائل اور حضرت اسرائیل تھے تو یہ ذرا قول میں فرق ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس اور سعید بن جبیر والی روایت میں حضرت جبرائیل میکائل اور اسرافیل کا نام آتا ہے اور حضرت مقاتل کی روایت میں جبرائیل میکائل اور اسرائیل کا ذکرہ ملتا ہے اچھا حضرت عبداللہ ابن عباس سے ایک اور قول بھی ہمارے سامنے آتا ہے جس میں بارہ فرشتوں کا ذکر ہے محمد بن قعب نے کہا کہ یہ آٹھ ہیں اور حضرت دہاق کے مطابق یہ نو فرشتے تھے اور ماوردی نے کہا کہ یہ چار فرشتے تھے بارہ تو یہ ہمارے سامنے چند ایک اقوال ہے زمن میں یہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو بشارت لے کر آئے اب بشارت کیا لے کر آئے قرآن کریم کے ظاہری مضمون سے دو بشارتوں کیا ہمارے سامنے ذکر ملتا ہے جو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا بھی زمن میں یہی قول ملتا ہے کہ جو بشارت عظیم ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ازحاق اور ان کے بعد حضرت یعقوب کی بشارت ہے حضرت قطادہ کہتے ہیں کہ بشارت سے مراد حضرت لوت علیہ السلام کی سرکش قوم کی ہلاکت کی خوشخبری کہ اب لوت علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ان بدبختوں سے نجات دے گا جو اس قسم کے گند غلیظ فیل میں مبتلا ہیں اور پھر لوت علیہ السلام ان سے سرخروح ہو کے نکلیں گے حضرت اکرمہ کہتے ہیں مشہور تابعی ہیں حضرت جیسے حضرت قطادہ مشہور تابعی ہیں حضرت حسن بصری مشہور تابعی ہیں حضرت اکرمہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت کی خوشخبری دینے آئے تھے کہ آپ کے بعد آپ کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کو اللہ نبی بنائے گا اور اس کے بعد ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کو نبی بنائے گا تو یہ خوشخبری نبوت کے سلسلے کی خوشخبری تھی حضرت الماوردی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ یہ بشارت دینے آئے تھے کہ آپ کی نسل میں اللہ تعالی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجیں گے تو آپ کی پشت سے ان کا خروج ہوگا تو یہ بشارت دینے آئے تھے بہرحال ان مختلف اقوال کو ابن جوزی نے بھی نقل کیا ہے اور زاد المصیر میں جلد نمبر پانچ صفحہ نمبر ایک سو ستائیس پر بھی آتی ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ